اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے فیٹو چینی پاستہ کی ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی سی اور بہت ہی ڈیلیشیس سی ریسپی ہے بیس سے پچیس منٹ میں یہ ایزی اینڈ کوئی ایک سا پاستہ تیار ہو جاتا ہے تو چلیں جی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ پاستہ ہم کیسے بنائیں گے ہاں جی تو سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہے ہم نے آستہ کو بائل کرنا ہے تو اس کے لئے پڑے پتیلے میں پانی رکھا ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے نمک ایڈ کرنا ہے اس میں ہم نے کوکنگ آئل ایڈ نہیں کرنا اب ہم پانی بائل ہونے تک کا ویٹ کریں گے یہاں پر پانی میں بابلز آنے لگ گئے ہیں تو میں نے یہ سو گرام جو ہے پاستہ لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی میں یہاں پر دو لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں اگر آپ لوگ زیادہ لوگوں کے لئے بنائیں تو آپ لوگ اسی طرح اپنی گوائنٹوٹی کو بڑھاتے جائیں تو یہاں پر ہم پاستہ بائل ہونے کا ویٹ کریں گے یہ پاستہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کم اس کم آپ سب کے اٹھارہ سے بیس منٹ یہ پاستہ ایزی لی لے لے گا بلکل سوفٹ ہونے تک جب تک ہمارا پاستہ بائل ہو رہا ہے ہم اپنی سوس ریڈی کر لیتے ہیں ہاں جی تو یہاں پر میں نے ایک بڑا چمچ چائے کا جو ٹیبل سپون ہوتا ہے وہ میں نے بٹر کا اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے میلٹ کر لینا ہے میلٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر یہاں پر دو لیسن کے جھوے لیے ہیں میں نے ان کو اچھے سے اس طرح چوب کر لیا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کو گارلک نہیں پسند تو آپ سکپ کر دیں پر اس سے ایڈ کرنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ہماری سوس کا تو ہم نے صرف یہاں پر اس کو کچھ سیکنڈ سوٹے کرنا ہے ہم نے اس کو زیادہ کلر نہیں دینا اس کو جلانا نہیں ہے صرف ہلکا سا جیسے ہی یہ فرائے ہوگا تو ہم اس میں اپنا نیکسر انگریٹ ایٹ کریں گے جو کہ وہ ہے ہمارے پاس یہاں پر فریش کریم ہے یہاں پر ایک کپ بھر کے آپ لوگوں نے فریش کریم کی لے لینی ہے میری کریم یہاں پر فریزر میں پڑی ہوئی تھی تو اس لئے تھوڑی سی یہ تھک ہے یہ ابھی اس میں ملٹ ہو جائے گی تو آپ لوگ کسی بھی برینڈ کی کریم یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر آل پرس کی کریم یوز کر رہی ہوں تو اس کو اچھے سے ڈال کر اس میں ملٹ کر لیں گے ہم لوگ فلیم کو آپ لوگوں نے یہاں پر لوگ پہ ہی رکھنا ہے فلیم کو ہائی نہیں کرنا یہاں پر چکن پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے آپ چکن کیوپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نمک ایڈ کریں اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پر دلہ مرچ ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون اور یہاں پر سفید مرچوں کا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اور اورگینو لیا ہے میں نے ایک ون ٹی سپون اور اس کے بعد مکس ہرپز ہیں ہاف ٹی سپون ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے اور فلیم کو ہم نے وہی لو پر رکھنا ہے فلیم کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ اس میں کریم ہے اور کریم بہت جل جاتی ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ سارے ہماری جو سپائسیز ہم نے ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد یہاں پر ون اڈ ہاف ٹی سپون آپ میں لینی ہے کریم چیز تو وہ ایڈ کر دینی ہے یہاں پر اس کو اچھے سے آپ نے اس میں ملٹ کر لینا ہے فلیم یہاں پر میری لو ہے تو اس کو ملٹ کر کے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہاں پر مجھ سے کلپ جو ہے ریکارڈ نہیں ہو سکا یہاں پر ڈیٹ کپ ہم نے فل کریم ملک جو ہوتا ہے اس کا لینا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے مجھ سے کلپ وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی تو یہ ڈیٹ کپ دودھ آر ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے فلیم کو تھوڑا سا تیز کر دینا ہے تاکہ یہ بہت ابھی اس کی رنی کنسٹنسی ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا تھک کرنا ہے تو یہاں پر شملا مرچ لی ہے میں نے ایک چھوٹے سائز کی وہ ایڈ کر دیں اگر نہ ایڈ کرنا چاہے تو آپ سکپ کر دیں پر ایڈ کرنے سے اس سے بھی کافی اچھا فلیور اور کلر اچھا آتا ہے تھوڑا سا گرین کا تچ ہو جاتا ہے تو کلر کافی اچھا لگتا ہے تو یہاں پر اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے صرف کریم تھک ہونے تک یہاں پر میں چیز کا سلائس ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس موزریلا کی شریڈر چیز ہے وہ ایڈ کر لیں میرے پاس اس وقت وہ نہیں تھی تو اس لئے میرے پاس سلائس پڑا ہوا تھا میں نے یہ سلائس ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس شریڈر چیز ہو تو آپ نے ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں چیز کا ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے ملٹ کر لینا ہے فلیم کو بلکل آپ لوگوں نے لو پر رکھنا ہے لو فلیم پر یہ تھک ہوگا تو یہاں پر ساس ہماری بلکل تھک ہو چکی ہے پاستہ بھی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اس کے اوپر اچھے سے میں نے فریش پانی ڈال کر اس کو اچھے سے بواش کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی اس میں چپ چپ ہٹ وغیرہ نہ آ رہے اب یہاں پر اچھے سے مکس ہو گیا ہے فلیم بلکل لائٹ سے چل رہی تھی یہاں پر میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے ایک کڑھائی کے اندر تو اس کے اوپر کچھ دلہ میرچ اور تھوڑا سا اورگینو لے کر آپ لوگوں نے سپرنکل کر دینا ہے جسٹ لوک کے لیے اچھا لگے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کارنلی سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو اور ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی کسی نیکس ویڈیو میں مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ